اسلام علیکم ناظرین انڈیا دوزار تیس کا ورلڈ کپ کا جو سفر ہے اس کو جیتنے کے حوالے سے سفر اول پر ہے اور کل بھی انڈیا کا اور نیوزی لینڈ کا میچ کھلا گیا جس میں انڈیا نے بہ آسانی نیوزی لینڈ کو شکست دے دی نیوزی لینڈ کو مات دے دی بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو انڈیا فل موڈ میں ہے دوزار تیس کا ورلڈ کپ کا جیتنے کے حوالے سے اور لازٹ ٹائم بھی دوزار گیارہ کا ورلڈ کپ جب انڈیا میں کھلا گیا تو انڈیا نے ہی اس کو ون کیا تھا اس بار بھی سٹرونگ کمبینیشن ہے سٹرونگ چانسیز ہے کہ انڈیا دوزار تیس کا میں بھی ورلڈ کپ جیت جائے اچھا کل کے میچ کا حوالے سے بات کرتے ہیں کل نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹو سیونٹی ون رنس کیے جس میں ان کی بیٹنگ لائن اپ لڈ کھڑاتی ہوئے نظرائی جس کو سہارا دیا ڈیرل میچل نے ون تھرٹی رنس کی انہوں نے بہت شاندار ایننگ کے لیے اور اپنے کریئر کا پانچوان سو انہوں نے لگایا اور اسی کے ساتھ بالنگ کے حوالے سے بات کریں تو محمد شامی نے جن کو بٹھایا گیا تھا سیراج کو موقع دیا جا رہا تھا جو کہ نمبر ون بولر ہے آئی سی سی کی اوڈی اے رنکنگ کے لیکن ان کو بٹھا کر چاند دیا گیا محمد شامی کو جنہوں نے بلکل بھی ڈسپانڈ نہیں کیا بلکل بھی آپ کو مایوس نہیں کیا انہوں نے پانچ وقتیں حاصل کی اور بہترین بولر قرار دیا گیا ناظرین جب بیٹنگ چل رہی تھی تو مطلع بڑا عبر آلوت تھا اور جب ڈرون کو اڑایا گیا کیمریک سٹیڈیم کے اوپر تو بہت زیادہ دھندلہ پن نظر آنے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی کنگ کولی ہے جی ملکل ویراد کولی ہے کنگ کولی ہے انہوں نے یہ پروو کر کے دے دیا جو یہ سفر کر رہے ہیں ورلڈ کپ کا اب تک کے سب سے زیادہ رنز لگانے والے پلئر بن چکے ہیں چار اننگز میں ان کی تین فیفٹی ہیں اور ٹوٹل پانچ اننگز میں ان کی تین فیفٹی پلس رنز ہے اور ایک ان کا ہنڈرڈ ہے اور کل بھی اپنا ویل ڈیزارو جو ہنڈرڈ ہے اس کو انہوں نے مس کیا چھے رنز درکار تھے ان کو میچ جیتنے کے لیے اور پانچ رنز درکار تھے ویراد کولی کو اپنا شتک لگانے کے لیے سنچری کے لیے انہوں نے وہی کوشش کی لیکن سیدھا جو کیچ ہے وہ تھما بیٹھے گونوے کے پاس سیدھا آؤٹ ہو گئے لیکن مسنگ کیا انہوں نے اپنا ویل ڈیزارو ٹوٹی نائن ہنڈرڈ ہو جانا تھا اگر کل ویراد کولی سنچری لگا دیتے تو ان کا انچاسوہ پچاسو رنز کی جو شاندار ایننگ ہونی تھی جو انہوں نے اپنے کریئر کی کھیل لی تھی ناظرین یہ جو باتیں ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس ٹائم ہمارے جو باور آزم ہیں وہ ان فارم نہیں ہیں نوڈ آوٹ دنیا کے نمبر ون پلیئر ہے لیکن اس ٹائم کہتے ہیں جس کی جو چل رہا ہوتا ہے جس کو مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انایت چل رہی ہوتی ہے اب اتنے حرصے سے ویراد کولی آوٹ آف فارم تھے لیکن جو کروشل میچز ہے یہ جو ورلڈ کپ ہے اس میں وہ فارم میں آ چکے اور اپنے ٹیم کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے وہ بیک بون بن چکے ہیں اس ٹائم انڈیا کی جو کا پہلے سے بھی تھے لیکن اس ٹائم وہ بیک بون بن کے جس طرح سے آپ دیکھیں پریشر تو اس بندے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے جتنا بڑا اس کو پریشر دوگے اتنا پرفوم کر کے دکھایا گیا کہ اتنا بڑا یہ کلاس کا پلیئر ہے اور بلکل جب آؤٹ ہو جاتے تو یہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ بندہ سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو پریشر سے کیسے نکلنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جس طریقے سے یہ بولرز کو کیا کہتا ہے اپنی بیٹنگ کے حوالے سے خود ڈومینٹ رہتے ہیں بولرز کو بلکل ڈیفینسیو انداز میں بھی کھیلتا ہے چوکے چکے کمال قسم کی یہ بندہ کمال کا پلیئر ہے چاہے یہ انڈیا سے بلونگ کیوں نہیں کرتا لیکن ہم بات اس ریالیٹی کی کریں گے کہ پلیئر نوڈ آؤٹ بہت اچھا ہے اور پاکستان میں ویراد کولی کے بہت زیادہ فینس بھی موجود ہیں جو ویراد کولی کو لائک کرتے ہیں ناظرین ہمارا نیکسٹ میچ بھی نیزی لینڈ کے خلاف ہے جو کہ ہار چکے اس ٹائم انڈیا سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کیا کرے گا پاکستان اپنے مسلسل دو میچ ہار چکا ہے جس میں انڈیا سے بھی میچ ہار چکا ہے اسٹریلیا سے بھی میچ ہار چکا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے پاکستان کی اپروچ کیا ہے آگے پاکستان کا کمبینیشن کون سا ہوگا عبداللہ کے ساتھ امام اوپن کریں گے یا عبداللہ کے ساتھ فخر اوپن کریں گے کیا ہمیں اس ٹائم ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے واحد ٹیم ہے جو سٹارٹنگ میں انتہار دیفنسیو کھیلتی ہے دنیا کی ہر ٹیم کو آپ دیکھ لیں وہ سٹارٹنگ میں پاور پلیس کے آورز میں زیادہ زیادہ رنز ماننے کی کوشش کرتے ہیں بڑی ہٹے ماننے کی کوشش کرتے ہیں انڈیا کے جتنے بھی گراؤنڈر وہ لیمیٹیڈ ہے باؤنڈری کے لیہاں سے بڑے نہیں ہے ساٹھ پینسٹ میٹر کی باؤنڈری ہے آپ اچھا فلک بھی کرتے تو جو شاٹ ہے آپ کا کراؤڈ کے اندر جاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہیں اور بالرز میں کمبینیشن لانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی سٹرٹیجی کو تیار کریں کہ نیوزیلینڈ کے خلاف ہماری پلائنگ الیون کونسی ہوگی